اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ایزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈیئر اورگینک کیمیسٹری چپٹر نمبر 11 کے ایک شورٹ نوٹ کو اور شورٹ نوٹ کا نام ہے گلاس تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گلاس کی ڈیفینیشن کو جو عام گلاس ہے جسے ہم عام طور پر سمپل زبان میں سوڈا گلاس کہتے ہیں سوڈا گلاس در حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ مکسچر ہوتا ہے کس کا؟ سوڈیوم سلیکیٹ اور کیلشیم سلیکیٹ کا یہ باقاعدہ کیا ہے؟ مکسچر ہے تو ہم نے کہا دیفینیشن میں آرڈینری صوف گلاس جسے سوڈا گلاس کہتے ہیں یہ در حقیقت کیمیسٹری پوائنٹ افیو سے مکسچر ہوتا ہے سوڈیوم سلیکیٹ کا اور کیلشیم سلیکیٹ کا یہ مکسچر ہے اب یہ آرڈینری گلاس تیار کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے جس میں ہم مٹی سوڈا اور لائم سٹون کو ایک فرنیس میں ڈالتے ہیں بھئی سینڈلی جس میں سلیکا ہوگا سوڈا یعنی سوڈیوم کاربونیٹ لائم سٹون کیلشیم کاربونیٹ اس کو ایک فرنیس کے اندر ہم ڈالیں گے بھٹی کے اندر ڈالیں گے اور فورٹین ہنڈرڈ ڈگی سینڈکیٹ پر اسے کیا کرتے ہیں؟ ہیٹ اپ کرتے ہیں اور فورٹین ہنڈرڈ ڈگی سینڈکیٹ پر ہیٹ اپ کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ سوڈیوم کاربونیٹ جو ہوتا ہے وہ سلیکون اوکسائیڈ جو کہ مٹی سے ملے گا اس کے ساتھ ریک کرے گا سوڈیوم سلیکیٹ بنتا ہے اور ساتھ ساتھ کاربن ڈاکسائیڈ گیس ریموو ہوتی ہے کیلشیم کاربونیٹ جو ہوتا ہے وہ سلیکون اوکسائیڈ کے ساتھ ریک کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے ہمارے پاس کیلشیم سلیکیٹ بنتا ہے اور کاربن ڈاکسائیڈ گیس ریموو ہوتی ہے اور ان دونوں کا مکسیر جو ہوتا ہے یہ سوڈا گلاس کلاتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف گلاس کی تو تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کر کے مختلف ورائیٹی بنائی جاتی ہیں فالنگ آر تر ٹائپس آف گلاس گلاس کی ٹائپس کیا ہیں آرڈینری ونڈو گلاس جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پوٹیشم گلاس ابھی ہم ڈسکس کریں گے پائریکس گلاس اور کلر گلاس کو بھی آرڈینری گلاس آرڈینری ونڈو گلاس جو کھل گیا بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ڈسکس ہو گیا پوٹیشم گلاس کی بات کرتے ہیں پوٹیشم گلاس اس آپٹین با یوزنگ پوٹیش یعنی پوٹیشم کاربونیر کی بات ہو رہی ہے انسٹیڈ آف سوڈا سوڈا جو تھا نا این اے ٹو سی او تھری این اے ٹو سی او تھری کی جگہ اگر ہم کیا کریں پوٹیش کا استعمال کریں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو گلاس بدتا ہے وہ پوٹیشم گلاس کیلاتا ہے کمیکل گلاس رکھنے والے جو گلاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں مختلف گلاس کی چیزیں ہیں اس میں مختلف طرح کے جو کیمیکلز رکھے جاتے ہیں وہ بنانے کے لئے کیا ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے جیسے بیکر، ٹیسٹیوب وغیرہ اس میں پوٹیشم گلاس کا استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پائریکس گلاس پائریکس گلاس سلیکہ مٹی ہے نا مٹی کی جگہ جو ہے وہ کس کا استعمال کیا جاتا ہے مٹی کی جگہ تھوڑا سا بورون اوکسائیڈ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس گلاس کی خاص بات یہ ہے کہ اچانک سے اس کو بہت زیادہ ہیٹ انرجی دے دی جائے تو یہ گلاس جو ہوتا ہے وہ نرم نہیں ہوتا یہ سٹین کر جاتا ہے مضبوطی سے اس اون گلاس اپریٹرز کا سپیشلی بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے جس کو ہم گرم کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہ ہائی تیمپریچر کو پائریکس گلاس برداش کر سکتا ہے کلر گلاس کی بات کریں گے کلر گلاس اس مینی فیکچر بائی ایڈنگ سرٹین ٹرانزیشن میٹل اکسائیڈ کلر گلاس یہ کیسے بنتا ہے اس میں مختلف ٹرانزیشن میٹلز کو جو ہے وہ اس گلاس میں شامل کرتے ہیں تو ہر ٹرانزیشن میٹل جو ہوتا ہے وہ الگ الگ کیا کرتا ہے کلر پروائیڈ کرتا ہے ایکزامپل کے طور پر کوپر اکسائیڈ اگر ہم اس میں شامل کرتے ہیں گیفز لائٹ بلو کلر لائٹ بلو کلر کا گلاس بنانا ہوتا اس میں کوپر اکسائیڈ شامل کرتے ہیں کوبالٹ اکسائیڈ گیوز ڈارک بلو کلر اگر ڈارک بلو کلر کا گلاس بنانا ہے تو کوبالٹ اکسائیڈ کا سامل کرتے ہیں کرومیم اکسائیڈ گیوز گرین کلر اگر گرین کلر کا گلاس بنانا ہے تو کرومیم اکسائیڈ سیلینیم اکسائیڈ این زنگ اکسائیڈ گیوز ریڈ کلر گلاس اگر لیٹ کلر کا گلاس بنانا ہے تو اس میں سیلینیم اوکسرائیڈ اور زنک اوکسرائیڈ کیا کرتے ہیں ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہاں ہمارا پاس یہ ہے وہ گلاس سے لیٹی شورٹ نورٹ جو ہے وہ مکمل ہوا امید ہے آج کی اس ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا تینکیو ویڈی مرچ اللہ حافظ